مرید ہندی اور تیر رومی ایک مقالمہ چشم بینہ سے ہے جاری جوے خون علم حاضر سے ہے دین زارو زبون علم را بر تنزنی مار بود علم را بر دلزنی یار بود اے امام آشقان دردمند یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند خوشک مغزو خوشک تارو خوشک پوست از کجامی آیا دین آواز دوست دور حاضر مست چنگو بے سرور بے سباتو بے یقینو بے حضور کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا دوست کیا ہے دوست کی آواز کیا آہ یورپ با فروغ و تابناک نغمہ اس کو کھنشتا ہے سوئے خاک بر سمائے راست ہر کس چیر نیز تومائے ہر مرغہ کے انجیر نیز پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کر دست ہر نا اہل بیمارت کنگ سوئے مادرہ کے تیمارت کنگ اے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد کھول مجھ پر نکتہِ حکمِ جہا نقشِ حقرا ہم با عمرِ حق شکن برز و جاجِ دوست سنگِ دوست زن اے نگاہِ خاوران مصہورِ غرب حورِ جنت سے ہے خوشتر حورِ غرب ظاہرِ نقرا کرسپی دست و نور دست و جامہ ہم سیاہ گردت دوزو آخ مکتب کا جوانِ گرم خون ساہرِ افرنگ کا سیدِ زبون مرغِ پر نارستا چون پر ران شوات تہمائے ہر گربائے تر ران شوات تا کجا آبِ زشِ دین و بطن جوہرِ جان پر مقدم ہے بطن قلب پہلومی زند بازر بشب انتظارِ روزمی دارت زہب سرِ آدم سے مجھے آگاہ کر خاک کے ذرے کو محروم آہ کر ظاہرش را پشعِ آرد بچاخ باطنش آمد محیطِ حفت چرخ خاک تیرے نور سے روشن بسر غایتِ آدم خبر ہے یا نظر آدمی دیدست باقی پوستست دید آم آشد کھ دیدِ دوستست زندہِ مشرق تیری گفتار سے امتِ مرتی ہیں کس آزار سے ہر ہلاکِ امتِ پیشی کے بود زاؤں کے برجندل گمان بردند بود اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ گبود سرد کیوں کر ہو گیا اس کا لہو تا دلِ صاحب دلِ نامت بدر ہیچ قومی را خدا رسوا نکت گرچہ بے رونق ہے بازارِ وجود کونسے سودے میں ہے مردوں کا سود زیر کی بفروش و حیرانی بخر زیر کی زنست و حیرانی نظر ہم نفس میرے سلاتی کے ندین میں فقیرِ بے کلاہو بے گلین بندہِ یک مردِ روشن دل شوی بے کبر فرقِ سرِ شاہاں روی اے شریکِ مستیِ خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر بَالْ بَاسَانْ رَاسُوِ سُلْطَانْ بَرَدْ بَالْ زَاغَانْ رَابَگُ رِسْتَانْ بَرَدْ کاروبارِ خُسْرَبِی یا راہِبِ کیا ہے آخر غایتِ دینِ نبی مسلحت تردینِ ما جنگو شکو مسلحت تردینِ عیسیٰ غارو کو کس طرح قابو میں آئے آب و گل کس طرح بیدار ہو سینے میں دل بندہ باشو برزمی روچوں سمن چون جنازہ نئے کے برگردن برن سر دین ادراک میں آتا نہیں کس طرح آئے قیامت کا یقین پس قیامت شو قیامت راببین دیدنِ ہر چیز راہ شر تستئین آسمان میں راہ کرتی ہے خودی سیدے محر و ماہ کرتی ہے خودی بے حضور و با فروغ و بے فراغ اپنی نخچیروں کے ہاتھوں داغ داغ آنکے ارزد سید رائش قستو بس لیکن اوکے گنجد اندر دامکس تجھ پے روشن ہے زمیر کائنات کس طرح محکم ہو ملت کی حیات دانا باشی مرخ کانت برچنند غنچا باشی کودکانت برکنند دانا پنہا کن سراپا دامشو غنچا پنہا کن گیاہ بامشو تو یہ کہتا ہے کہ دل کی کر تلاش طالبِ دل باش ہو درمیگار باش جو میرا دل ہے میرے سینے میں ہے میرا جوہر میرے آئینے میں ہے تو ہمی گوئی مرا دل نیز حس دل فرازِ ارشباشت نیب پاس تو دلِ خدرہ دلِ پنداشتی جس تو جوہِ اہلِ دل بگزاشتی آسمانوں پر میرا فکرِ بلند میں زمین پر خارو زہرو دردمند کارِ دنیا میں رہا جاتا ہوں میں ٹھوک رہیں اس راہ میں کھاتا ہوں میں کیوں میرے بس کا نہیں کارِ زمین اب لہے دنیا ہے کیوں دانائے دیں آنکے بر افلاک رفتارش بود برزمین رفتنچے دشوارش بود علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ کس طرح ہاتھ آئے سوزو درد و داغ علم و حکمت زاید از نانِ حلان عشق و رقت آید از نانِ حلان ہے زمانے کا تقاضہ انجمن اور بے خلوت نہیں سوزے سخن خلوت الزغیار باید نی زیار پھوستین بہر دیامت نی بہار ہند میں اب نور ہے باقی نسوز اہلِ دل اس دیس میں ہیں تیرہ روز کار مردان روشنی و گرمی است کار دونا ہیلاو بے شرمی است